اسلام علیکم آج میں نے بنا ہے رشین کٹلٹ اور یہ بہت مزیدار بنے ہیں اس کے لئے میں نے 1 ڈیپل سپون بٹر لیا ہے اور اس کو میلٹ کر لیا ہے دو گارلک اس کو میں نے اچھا سا چاپ کر اس میں ہلکا سا کر لیا ہے اب اس میں میں نے 2 ڈیپل سپون میلٹ کیا ہے اور اس کو ہلکا سا بھون لیا ڈیپل سپون جائے تو پھر اس میں 1 ڈیپل کپ ملک کر دیجئے اور اچھا سا اس کو مکس کر لیجئے اب اس میں میں نے چاپ کیوی گاجر شملا مرچ ہری پیاس ہری مرچیں ایڈ کی ہیں اور اسے اس کو مکس کر لیا ہے اوبلی وی چکن میں نے اس میں تقریباً ایک باو کے قریب ایڈ کری ہے سالٹ چکن پاورڈر لال مرچے پی سی وی ایڈ کر کے اس کو اچھا سا مکس کر لیجئے بوائیڈ پوٹیٹوز میں نے اس میں 4 میڈیوم سائز کے لیے ہیں اور یہ چیز میں نے اس میں تقریباً ایک کپ کے قریب میں نے چیز لی ہے اس کو میں نے چاپ کر لیا تھا اور آپ اس کو اچھا سے پکا لیں جب اچھے طریقے سے یہ پک جائے تو آپ اس کو تھنڈا ہو جائے تو پھر آپ اس کا شیپ بنا لیجئے جس جس شیپ میں چاہیں آپ اس کا شیپ کر کے اس کو انڈے میں ڈپ کر کے بریڈ کرم لگا کر اچھا سی کوٹ کر لیجئے گا آپ اس کو اچھا سی کوٹ کر کے ڈی فرائر کر لیجئے ڈی فرائر ہو جائے تو آپ اس کو سیف کیجئے اور اس کو سنیک ٹیم پہ بھی اور لنچ ٹیم پہ بھی بہت مزیدار لگتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کرے گا اس کا ٹیس بہت مزیدار ہوتا ہے یہ دیجئے اور مزیدار جو ہے ریشن کے ٹلے تیار ہے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور یقین ہے آپ کو اس کو ضرور پسند آئیں گے دیجئے ہنے